السلام علیکم جی جہانگیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے سپریم کورٹ اور پاکستان کے باہر موجود ہیں اس وقت آج کی عدالتی کاروائی میں وقفہ ہوا ہے اور اس وقت جو رہنما ہے وہ باہر آ رہے ہیں سینئر وکیل پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کس حد تک یہ بطمئن ہے اور کیا ایکسپیکٹ کریں گے کیا پریڈکٹ کریں گے کیا عدالتی فیصلہ آ سکتا ہے میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جس وقت سوال رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ کیا پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ اس کی ڈیریکشن جو ہے وہ ممبران کو ہوگی یا پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ خود اس میں ڈیسائیڈ کرے گی تو اس کی اوپر آرگومنٹس چل رہے ہیں کل بھی آرگومنٹس تقریباً کمپلیٹ ہو گئے تھے لیکن پی ٹی ایم کی طرف سے رانہ ساناولہ کی طرف سے پریشر دیا گیا کہ فل کورٹ اگر آپ بینچ نہیں بناتے تو ہم بائیک آٹ کر دیں گے تو انہوں نے رات کو بائیک آٹ کر دیا آج گیارہ بجے کے لیے فکس ہوئی تھی کورٹ تو انشاءاللہ تعالی جو آرٹیکل سکسٹی تھری ون اے بی ہے اس کی اوپر بقیدہ طور پر یہ تشریح چل رہی ہے کہ کیا جو رولنگ دی گئی ہے کیا وہ ٹھیک تھی غلط تھی اور کون سا فیصلہ جو انہوں نے کیا ہے وہ کیا ٹھیک تھا یہ گلتہ نایم صاحب بینگ اپ پی ٹی آئی لائر آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو مطالبہ فل کورٹ کے حوالے سے کیا جا رہا ہے یہ ٹھیک ہے جائز ہے اور کیا آپ اس کو اپوس کریں گے اس کو جی جو سپریم کورٹ دیکھیں اختیارات ہے سپریم کورٹ کا جو جسٹس ہے اس کی اختیار ہے کہ وہ کیا تین رکنی بینچ بنائے فل کورٹ بنائے پانچ رکنی بنائے وزیراعظم عمران خان کو کل چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے اتارا ہے اور اس وقت پانچ رکنی بینچ تین رکنی بنچ ہے وزیراعظم پنجاب کے جو ابھی بنا ہویا ہے تو بارہ کروڑ آبادی کا صوب ہے اس سے فرق نہیں پڑتا پانچ رکنی ہو دس رکنی ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے صرف اور صرف یہ لنگر آن کرنے کے لیے پہلے وہ جمعرات کی ڈیٹوا مانگتے رہے پھر جب آہ آہ عدالت نے دیٹ نہیں دی پھر ہا گے پھر نے کہا کہ فل کورٹ بنائی جائے جب فل کورٹ آہ کے جو آہ سپریم کورٹ نے دیکھا کہ ہم نے نہیں کرنا تو پہلے انہوں نے کہا کہ ہماری تیاری صرف فل کورٹ کی حد تک ہے اس کے علاوہ ہماری تیاری نہیں ہے studiesA1B کے اوپر ہم آرگومنٹس کریں تو جب عدالت نے کہا کہ ہم موقع نہیں دیں گے آپ کو تو پھر فورا نہیں کہتے ہیں اچھا ہم آرگومنٹس کرتے ہیں آج ہم نے دیکھا فاروق ایچ نائک صاحب جب آئے اور اس کے ساتھ ساتھ عرفان خادر صاحب آئے تو بہت سے لوگوں نے ٹی وی چینلز پر ہم نے دیکھا کہ کہا گیا ہے خبر چلائے گی کہ یو ٹرن لے لیا گیا کیا مقصد تھا اگر رات کو بائیکارٹ کیا گیا آج آنے کا یہاں پر دیکھیں ان کو بالکل نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ رات کو وہ بائیکارٹ کر رہے چکے تھے اور صبح بھی وہ دھمکیاں دے رہے تھے سپریم کورٹ کو جس پہ مکمل طور پہ پوری پاکستان کی جتنی بار اسوسیشنز ہیں وہ تقریباً ایٹی پرسنٹ بارز نے سپریم کورٹ کے حق میں سٹیٹمنٹ دی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کبھی جہاں پہ جو رول ہے آئی کورٹ آئی کورٹ بار کا سپریم کورٹ بار کا وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک کیونکس آئیڈڈ ہے اس کے باوجود جو بارز اسوسیشنز ہیں انہوں نے پورا رول ادا کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ آئین اور کانون کی بالادستی کے لیے وہ ہمیشہ انہوں نے آئین کی پروٹیکشن کیا ہے کانون کی انہوں نے بالادستی کی بات کیا ہے تو لہٰذا جو بار اسوسیشنز ہیں انہوں نے ساتھ دیا ہے آج فیصلہ آنے کے امکانات موجود ہیں یا کل تک جا سکتے ہیں معاملہ دیکھیں امکانات تو بلکل کل ہی ہو جانا چاہیے تھا آج بلکل ہونا چاہیے اور اگر کل تک لے کے جاتے ہیں یا پرسو تک تو وہ سپریم کورٹ کی ثواب دید ہے کہ وہ کتنا لٹکاتے ہیں تو کیا آپشنز آپ کے جو مخالفین ہیں ان کے پاس موجود ہیں اگر ان کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے مخالفین کے پاس آپشنز یہی موجود ہیں کہ وہ اپیل کی طرف جائیں گے ریویزن کریں گے تو وہ اس میں فضول ہی ہے جیسے معاملہ لنگر آن کر سکتے ہیں اس لئے انہوں نے وہ ون سائیڈڈ سٹوری کی ہے نا کہ ہم بائیک آٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر امپریشن جائے کہ جناب سپریم کورٹ جو ہے وہ ون سائیڈڈ ہو چکی ہے تو ایسی صورتحال نہیں ہے سپریم کورٹ جب ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو تب وہ کہتے ہیں جناب کہ سپریم کورٹ ٹھیک کام کر رہی ہے اور اگر ایک معذرت کے ساتھ پی ٹی آئے والے بھی ایسا ہی کرتے ہیں جب حق میں آتا ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے خلاف آ جاتے ہیں تو وہ جانبداری کے الزام لگاتے ہیں اداروں پر نہیں دیکھیں اداروں کے اوپر جو عمران خان کو اٹھایا گیا اس وقت آپ دیکھ لیں کہ مراسلہ جو باہر سے آیا تھا وہ سپریم کورٹ کے جسٹس اور اس کے علاوہ جتنے حساس ادارے اور جتنے سربراہان ان کو دکھایا گیا اس کی اوپر یقین کسی نہیں کیا بیرونی مداخلت سے وزیراعظم کو اٹھایا گیا تو وہ ایک پاکستان طریقے نصاب عمران خان نے جو سنٹانس لیا تھا وہ بلکل ٹھیک تھا کہ یہ ہم اس فیصلے کو تلسلیم نہیں کرتے